ہاں پرنٹس آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈائیویٹیج سے جوج رہے ہیں جو صرف ڈائیویٹیج کو کنٹرول نہیں ہمیسے کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں آج میں آپ کو ایسی ہی مہیلا کی ایک اسٹوری آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ڈائیویٹیج یعنی کی سگر کو کیبل نہ کی کنٹرول کیا اسے جڑ سے ختم کر دیا اور اسے جڑ سے ختم کرنے کے لیے انہوں نے یوج کیا ہے ملیٹس یعنی کی موٹے اناج تو ہم اس کو پوری سمجھیں گے کیا یہ کہانی ہے کیا سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کہانا ہے یہ اسٹوری یہ ایک بلکل ریال اسٹوری ہے ان کا ڈائیویٹیج کا ایک لمبا سپر چل رہا تھا اور پیتیس کی برس میں انہیں یہ ہوئی تھی اور صغر کی میڈیسین چل رہی تھی اور صغر ان کا کم زیادہ ہوتا رہتا تھا اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ اسے صرف کنٹرول کر سکتے ہو بھیک نہیں کر سکتے ہو اور جس کے قرار اب انہوں نے جب لمبے سمجھ تک دبائی یا لے رہی تھی تو انہیں اس سے کئی سالی ہیلتھ پروبلم اور بھی ہونے لگی تب انہوں نے کچھ ریسرچ کیا یا پھر کہیں سے بھی انہوں نے جاننے کی کوسس کی کہ ڈائیویٹیج کو ہمیشہ کے لیے کیوں سے قتم کیا جا سکتا ہے تب انہیں ایک ڈاکٹر ملے جن سے انہیں پتا چلا کی ڈائیویٹیج کو صرف ایک پرکار سے قتم کیا جا سکتا ہے اور وہ بدلاب ہے آپ کو ایک کانپان کا بدلاب آپ کو کرنا ہوگا آپ کو رائس یعنی کی چاول اور گہوں کی جگہ آپ کو ملیٹس کانا چاہیے ہمیں اپنے نورمال ملیٹس کے بارے میں پتا ہے جیسے کہ جوار باجرہ راگی مکہ یہ سب نورمال نیوٹرینس ملیٹس ہوتے ہیں یہ ملیٹس اچھے تو ہوتے ہیں پر ان میں کوئی بھی بیمانی ٹھیک کرنے کا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے علاوے بھی پانچ پوریٹی ملیٹس پا جاتے ہیں جن کے نام ہے کنگنی، کٹکی، کودہ، سابا، ہری کنگنی یہ ملیٹس آپ کی بوڈی میں کئی پرکار کے بیماری اور رنگوں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں جب انہوں نے اپنی ڈائیٹ میں ان ملیٹس کو سامل کیا تو دس دن میں ان کا ایک کلو بجن کم ہو گیا اور انہیں تین افتے بعد ان کا بلیٹ سگر لیول بالکل نورمال ہو گیا تھا جو کی ایک اسمباب چیز تھی ان چیزوں کو انہوں نے اپنی ڈائیٹ میں ہمیسا یعنی پرمنٹ کے لیے کر لیا اور ان کا بلیٹ سگر نورمال رہنے لگا اس کے بعد جب انہوں نے اپنے کو ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے دبائیہ بلکل کم دی اور دیرے دیرے انہیں تین مہینے بعد اور بھی بلکل کم کر دیا گیا ناکی ورابر کر دیا گیا اور پھر دیرے دیرے کچھ سمیں بعد دوکٹر نے کہا کہ آپ کو ایک آس سال بعد بلکل دبائیہ بند کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پیسلہ لیا کہ باپس بھی کبھی بھی گیموے پر چاول پر نہیں جائیں گے یا پھر ان کو کبھی نہیں لیں گی وہ ہمیسا اپنی ڈائیٹ میں ملیٹس کو ہی رکھیں گی جس کارٹ بھی آج بھی ہیلتھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات اور بتائی تھی جو کہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے آپ کو ہمیسا کچھ گانی کا تیل اپنے گانے میں اپیوگ کرنا ہے آپ کو کبھی بھی ریپائنڈ وال کو اپیوگ نہیں کرنا ہے آپ کو تینوں ٹائمز ملیٹس لینا ہے آپ چاہو تو الگ الگ دن الگ ملیٹس لے سکتے ہو آپ ان کا روٹی یا پھر دلیا یا پھر پرانٹے پڑی یہ سب کچھ بھی بنا کر الگ الگ پرکار سے کھا سکتے ہیں تو دوستو اس ریسیپی کو آپ بھی ٹرائی کریں انہیں آپ بھی فولو کر کے دیکھیں جدی آپ کی سگر میں صدا رہا تھا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ کر کے جدی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو اور انسٹرگرام پر ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکر کریں اس طرح کی انپورومیٹیو لاتے رہتے ہیں دھنیواد